نہ امید کبھی نہیں گونا قرآن مجید کی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے لیکن اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قضول اقزابی کے طور پر اسے نقل فرمایا کہا قَالَ وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا غَالُّو حضرتِ ابراہیم نے ان الفاظ میں کہا اللہ نے اسے برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ اور کون مایوس ہو سکتا ہے اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے مومنوں کا یہ شیوہ نہیں مومنوں کا یہ طریقہ نہیں نا امید ہو جانا مایوس ہو جانا اسلامی شریعت کے نظر میں یہ مومن کی صفت نہیں ہے مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا وہ ہمیشہ امید قائم رکھتا ہے صحیح راستے پچھر کے صحیح انداز سے محنت کرتا ہے لیکن اپنی امید کو وہ برقرار رکھتا ہے کبھی وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہوا کرتا بھائیو آج میری اور آپ کی روز مرہ کی زندگی میں اس صفت کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے مایوسی سے خود کی حفاظت نا امیدی کے جذبے سے خود کی حفاظت کرنا کبھی یہ احساس جو محرومی کے احساس ہوتا ہے ہی دینا اسے اپنے اوپر اس حد تک حاوی ہونے نہ دیں کہ آپ کے دل میں قسم کی ہمت ٹونڈ جائے آپ کی آپ ہمت ہار بیٹھیں آپ حوصلہ چھوڑ بیٹھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ ہمیشہ ہمت قائم رکھیں آپ جانتے ہیں دنیا میں ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی ہمت نہیں آئی اسلامی شریعت آپ کو دنیا والوں کے واقعات سنانے کے بجائے اللہ تعالی نے یہاں آیت کریمہ کے سنرے الفاظ میں سمجھا دیا کہ مایوس ہونے والے گمراہ ہوتے ہدایت والے ہدایت یافتہ لوگ کبھی جویں مایوس نہیں ہوا کرتے میرے بھائیوں مایوسی اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرہ ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی نے ابن حجر رحمت اللہ علی نے یہ بات لکھی ہے کہ مایوس ہو جانا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے بدگمان ہو جانا ہے مایوس ہو جانا اللہ تعالی کی طرف سے بدگمان ہو جانا ہے جیسے کسی آپ اپنے قریبی کی توجہ کو ذرا ادھر ادھر ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا آپ مجھ سے ناراض ہو گیا میرے کسی چیز نے اس کے دل کو کھٹا کر دیا کیوں وہ ناراض ہو گیا کیوں اس کا دل بدل گیا کیوں اس کی نظر بدل گئی بدگمانی جو دل میں پیدا ہوتی ابن حجر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بدگمانی سے انسانوں کے بارے میں بھی کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی مومن کو اس بات کی تربیق دی کہ اللہ تعالیٰ کے مطالق کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسی ہوں اس کے ساتھ معاملہ کو اسی لئے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو واضح کرتے ہو ابن حجر نے لکھا ہے کہ مایوس ہو جانا نا امید ہو جانا دل چھوٹا کر لینا ہمت ہاتھ جانا چھوڑ دینا کام کر رہے تھے کہلے رہا کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا تیہ کر لینا ایسے ہمت ہاتھ جانا پہلے مرحلے ہی میں میدان چھوڑ دینا کہا یہ دراصل اللہ تعالی سے بدگمان ہونے والی بات ہے اور اگلی بات حافظ ابن حجر نے لکھ کی ہے وہ زیادہ مہم ہے کہا کہ اور یہ گناہ کبیرہ ہے مایوسی گناہ کبیرہ ہے یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ یعنی نے لکھا ہے کہا کہ مایوس ہو جانا اللہ تعالی کی رحمت سے یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی کی نظر میں بڑا گناہ ہے جیسے اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا مومن زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کی دین کا معاملہ ہو اس کی دنیا کا معاملہ ہو وہ نا امید اور مایوس نہیں ہو سکتا موسیقی